اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اوز باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم میں آپ کو ایک مثال دیتا چلو مثال کے طور پر اگر آپ کی عمر تیس سال ہے آپ اپنا پہلا گھر کر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کی اسی پرسنٹ جو قیمت ہے اس کا جو کرزہ ہے وہ آپ کا بینک دے گا اور گورنمنٹ کی گرنٹی اس پہ ہوگی سو پرسنٹ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ بیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ نے خود ادا کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ اگر آپ کی عمر چھتیس سال سے کام ہونی چاہیے اور آپ کا ایزے چالیس ہزار یورو سے کام ہونا چاہیے جب اور یہ آپ کا پہلا کار ہونا چاہیے جو آپ نے خریدنا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر اس میں یہ ہے جو اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے کہ جو محدود مدت والے دعی ترمینات و کنٹراتو والے لوگ ہیں جن کے چھوٹے کانٹریٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور وہ بھی اس گھر خریدنے والی جو ہے درخواست وہ جمع کروا سکیں گے جب آپ کا کرزہ پاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ گھر خریدتے ہیں تو اس پر بہت سارے ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ماف کر دیا گئے ہیں اور چند ٹیکسز جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہوں گے گھر کی ٹوٹل رقم جو ہے وہ دو لاکھ پچاس ہزار سے کام ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر آپ کا ریزیڈنسہ ہے جس کمونے میں آپ رہ رہے ہیں اسی کمونے میں اگر آپ گھر خریدیں گے تو اس پر آپ کو ترجیح ترجیح دی جائے گی آپ کو کار جو ہے وہ جلدی مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بونس کی اس گرنٹی کی جو گھر خریدنے کے لیے پانچ سو میلین رقم رکھی گئی ہے درخواست جمع کروانے کی آخری طریق جو پہلا گھر خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے تیس جون دو ہزار بائیس ہوگی دو ہزار بائیس اگلے سال میں یعنی تیس جون تک آپ اپنا گھر خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بانکہ دی ایٹالیا کی طرف سے جو لوگ پہلے درخواستیں جمع کرائیں گے ساوزار ان کو پہلے جو ہے ان کی باری آئے گی اور ان کو گھر وہ خرید سکیں گے کیونکہ اس کی ٹوٹل فوندو کی جو فوندو گرنزیا کی رقم ہے وہ پانچ سو میلین یورو رکھی گئی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتی یہ بونس چلتا رہے گا یہ آپ درخواستیں جو ہے جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کی جو رقم ہوگی جتنے کا آپ گھر خریدیں گے اس پر ایوہ بھی نہیں ہوگا ایوہ بھی جو آپ کو پتا ایٹلی میں بائیس پرسنٹ ہے وہ بھی ماف کر دیا گیا